وزیراعلا پنجاب کو خفیہ معلومات دینے والی فورس افسرانت سے محروم ہے ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ فاروق مزر کے تباتلے کے بعد کسی کو تائنات ہی نہیں کیا گیا ہے ایس ایس پی لاہور سپیشل برانچ احمد نواز چیما کے بعد سیٹ خالی پڑی ہے لیکن ابھی تک یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ کسی کو وہاں پر تائنات نہیں کیا گیا ہے وزیراعلا پنجاب کو خفیہ معلومات دینے والی فورس افسرانت سے محروم ہے بات کر لیتے ہیں مجاہد شیخ خماست موجود ہیں مجاہد کیا وجہ ہے کیوں ابھی تک یہ سیٹ خالی ہے دیکھیں جب سے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزار نے اپنے عوضے کا حلق دیا ہے تو اس کے بعد ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ جو اس معاملے کی نگرانی کرتے ہیں صبح بھر میں وہ ابھی تک تائنات نہیں کیے گے اور ایڈیشنل آئی جی مظر فاروق جو پہلے تھے ان کا تباتلہ ہو گیا اس کے بعد ابھی تک سیٹ خالی ہے اور کچھ دن پہلے ایس ایس پی سپیشل برانچ جو لاہور کی نگرانی کرتے ہیں اس کی بھی سیٹ خالی ہے اور ایس ایس پی انڈیلیجنس جو ہے اس کی سیٹ بھی خالی ہے اور اس وقت لاہور کے علاوہ دیگر شہر بھی ہے جہاں پر سپیشل برانچ کے لوگ موجود نہیں ہیں تائنات نہیں ہیں افتران اور ڈی ایس پی لیول کے جو افتران ہیں ان سے ہی کام چلایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آئی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ مجاہد شیخ اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں